وَنَرْجُو نَرْجُو وَاو ساکن ہوئے ہوئے اور پیچھے پیش ہے را جیم اور وَاو روٹ لیٹرز ناکس باوی دعا یدعو وَاو پہ پیش ہو پیشے پیش ہو وَاو ساکن ہو جاتا ہے رجا وَا يَرْجُو امید کرنا تو کسی کی امید کی جاتی ہے نا تو یہ متعددی فیل ہے لہٰذا مفہول اس کا آئے گا آگے تو وَنَرْجُو اور ہم امید کرتے ہیں کس کی رحمتک ہم امید کرتے ہیں تیری رحمت ہم امیدوار ہیں تیری رحمت کے آگے وَنَخْشَا اَزَابَك جی نَخْشَا خاشین یار روٹ لیٹرز نکلا ہے ناکس ناکس جائی تو یہ تھا نخشہ یو آئین کلمہ زبروالہ کن دو بابوں میں ہوتا ہے مزارے میں فتح یفتو سمجھئے اسمہو اس میں آئین کی علام کلمہ حروف حلقی میں سے ہے نہیں ہے تو با فتح نہیں ہے کونسا ہوا سمجھا لہٰذا خشیہ یخشا خشیہ یخشا جو تبدیلی کے بعد کیا ہوگا خشیہ کیا بن جائے گا خشیہ یہی رہے گا کیوں یہی رہے گا حرف علت پر حرکت ہے پیچھے زبر نہیں ہے اگر زبر ہوتی تو علف میں بدلتے نا بلکل پیش ہوتی تو ساکن کرتے تھے لہٰذا یہ خشیہ ہی رہے گا اور یہ جو ہے یہ یخشا بن جائے گا ناکس کا رول ہے کہ حرف علت پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو ناکس واوی میں پورا علف لکھتے ہیں ناکس جائی میں یا کے اوپر علف لکھتے ہیں یہ لکھنے کا صرف اصول ہے وَنَقْشَهُوْ ہم ڈرتے ہیں خشیہ ہم ڈرتے ہیں ڈرنا ایک متعدی فعل ہے مفہول چاہیے لہٰذا آگے آرہا ہے عذابک اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اِنَّا سے شروعی تھی بات اِنَّا پہ ختم ہو رہی ہے اب خالی اِنَّا ہے تو اس کا اسم اور خبر اب جھوڑنی ہے اپنے اسم اس کا منصوب ہوتا ہے لہٰذا اِنَّا عذابک منصوب ہے نا عذابہ یقیناً تیرہ عذاب اِنَّا کا اسم آگیا اِنَّا کی خبر ہے مُلْحِقُن مُلْحِق اسم الفائل ہے کیا اسم مفہول ہے یعنی الْحَقَ يُلْحِقُ الْحَاقَن الْحَاق الْحَاق کسے کہتے ہیں جڑا ہوا یعنی فلاہ یونیورسٹی سے آپ کا الْحَاق ہو گیا ہے الْحَقَ يُلْحِقُ الْحَاقَن اسے مُلْحِقُن جڑا ہوا جڑنے والا اب الْحَاق ساتھ ہوتا ہے نا ساتھ تو باہے گا کفار کے ساتھ بِلْکُفاری وہ مُلْحِقُن کے بعد آنا تھا وہ درمیان میں لگا دیا تو اِنَّا کی خبر مُلْحِقُن ہے مرفوع کیونکہ مرفوع ہوتی ہے نا اور اِنَّا کا اسم منصوب ہوتا ہے لہذا عذابہ کا اِنَّا کا اسم ہے تو اِنَّا عذابہ کا بِلْکُفارِ مُلْحِق یقیناً تیرا عذاب کافروں کے ساتھ مُلْحِق ہے کہ اللہم اِنَّا نَسْتَعَيِّنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَو وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ اِیَّاكَ نَعَبدُ وَلَكَ نُسَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَوَ نَاحْفِدُ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَزَابَكَ اِنَّ عَزَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ